ہلو نمازکار اور ویلکم تو کیوریسلی ایڈیوکیشن دوستو ہم بات کر رہے ہیں فوکس کے بارے میں اور یہ جو فوکس کی سیریز ہے اس کا یہ ایتھ لیکچر ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں اوٹومیٹک ویسس کنٹرولڈ فوکس کے بارے میں اس کے بیچ میں جو ایک ڈیفرنس ہے اس کو سمجھیں گے اور ہماری جو فوکس یہ جو وشائی ہے اس کو لے کر جو ہماری ابھی تک کی چرچہ ہوئی ہے اس میں تھوڑی اور کلیریفیکیشن تھوڑی اور گہرائی میں جانے کا پریاست آج ہم کرنے والے ہیں تو let's quickly start our discussion آگے ویڈیو سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم جیون میں actually کہاں پر ابھی ہیں اور ہم کہاں پر جانا چاہتے ہیں آپ کو لگے گا کہ یہ تو ایک بہت ہی simple سا question ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم کہاں پر جانا چاہتے ہیں اور ہم actually کہاں پر ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچا ہے کہ ہماری جو speed ہونی چاہیے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے اس کی جو ہماری speed ہونی چاہیے وہ speed ہم achieve کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کون سے ایسے hurdles ہیں کیا ہمارے نصیب خراب ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہم ہمارے luck ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں یا یہ ہماری تقدیر ہی ایسی ہے کہ ہم یہاں پر اٹک چکے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ شاید ہمارے نصیب جو ہیں وہی خراب ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ پاتے لیکن scientific point of view سے دیکھا جائے اور اس کو concentration focus ہمارے thoughts ہماری عادتوں کے اوپر نظر ڈالی جائے تو پتا چلتا ہے کہ ہم جو ہیں ہماری speed کو increase کر سکتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پورے دن میں نجانے ہمارا کتنا سارا سمائے نجانے ہماری کتنی ساری energy چیزوں کے بارے میں سوچتے رہنے سے disturb ہو جاتی ہیں destroy ہو جاتی ہیں ہمارا کتنا سمائے برباد ہو جاتا ہے ہماری کتنی energy برباد ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جس کا کوئی productive مطلب ہی نہیں ہے جس کا کوئی اگر ہم وہ ساری چیزیں جو سوچنا بند کر دیں تو ہمارے اندر اتنی ساری energy ہے کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کام ہم easily کر سکتے ہیں اور یہاں پر جب یہ time اور energy کو save کرنے کی بات ہے جو speed کو آگے بڑھانے کی بات ہے تو یہاں پر focus جو ہیں وہ آپ کو بہت کام آسکتا ہے concentration جو ہیں وہ آپ کو بہت کام آسکتا ہے آج ایسے ہی کچھ چیزوں کو ہم discuss کرنا والے ہیں in general focus کے بارے میں ہماری understanding جو ہیں اس کو تھوڑا اور زیادہ ہم بڑھائیں گے دیکھیں ہم جب کسی چیز کو لے کر let's say کہ آپ student ہیں تو آپ study کرنا چاہتے ہیں اور ابھی آپ کا من جو ہے وہ studies میں نہیں لگ رہا ہے یا پھر آپ ابھی focused نہیں ہیں تو focus میں آنا جو ہیں وہ difficult ہوتا ہے compared to focus کے باہر جانا کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے ہم شہر آپ نے کبھی اس کو feel کیا ہوگا کہ focus کرنا جو ہے وہ difficult ہوتا ہے focus کو achieve کرنا جو ہے وہ concentration والا جو stage ہیں یہ box جو ہے جو concentration کو represent کرتا ہے تو اس میں enter ہونا جو ہے وہ difficult ہوتا ہے ایک بار آپ focus والے state میں پہنچ گئے تب difficulty phase نہیں ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ اس کے باہر نکل جائیں گے پھر واپس اس کے اندر آنے کی کوشش کریں گے تو وہ کافی time consuming اور energy consuming ہوتی ہے irritation ہوتا ہے مزا نہیں آتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں this is a very interesting thing to know about ourselves کہ focus کے state میں رہنا جو ہے وہ pleasure دیتا ہے لیکن focus کے باہر نکل جانا اور واپس اندر جانے کی کوشش کرنا وہ difficult رہتا ہے اب focus کے اندر جانا جو ہے یہ جو focus والا مان لیجیے کہ یہ focus والا ایک box ہے یہ ایک ایسا box ہے جس میں یا پھر ایک ایسا moment ہے جس میں اگر ہم enter ہو گئے تو پھر ہم focus رہیں گے اور اس کے باہر نکل گئے تو focus کے باہر نکل گئے تو یہاں پر enter ہونا اور exit ہونا جو ہے وہ دونوں milliseconds میں ہوتا ہے this is also a very interesting fact یہ بات شاید آپ کو بہت ہی چھوٹی لگے لیکن یہ چھوٹی سی بات جو ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت important بن جاتا ہے جب ہم اپنے آپ کو improve کرنا چاہتے ہیں when it comes to concentration and focus کہ ہمارا جو دماغ ہے اس کی ایک capacity ہے کہ یہ focus کے باہر اور focus والے state کے اندر incredibly quickly بہت ہی ایسے فٹاک سے ہمارا دماغ جو ہے وہ اندر بھی آ جاتا ہے فوکس والے box کے اندر اور اس کے باہر بھی فٹاک سے نکل جاتا ہے multitasking رائٹ ایکچلی لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ایک ساتھ بہت سارے کام کر رہا ہوں لیکن بارکی سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ٹائم پر ایک کام کر رہا ہے بس یہ ہو رہا ہے کہ وہ فٹا فٹ الگ کام جو ہے اس میں پانی بھی پی رہا ہوں اس کے ساتھ میرا کام پی سامنے تو میں کوئی چیزیں بھی پڑ رہا ہوں لیکن ایکچلی اگر بارکی سے دیکھیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں تو میرا فوکس شفٹ ہو رہا ہے میں پہلے پانی کی طرف شفٹ ہوں دوسری طرف میں فون پر شفٹ ہو رہا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے پی سی میں شفٹ ہو رہا ہوں تو ایسا لگے گا کہ ایک وی اٹھ کر تین چیزیں کر رہا ہے لیکن اتنی فاسٹ چیزیں کر رہا ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے چیزیں سویچ ہو رہی ہے تو وہ دیکھ نہیں پاتے اس لئے ہمارے ساتھ کام کر رہے لیکن ہمارا دماغ صرف ایک ہی چیز پر ایک سمئے پر صرف ہم ایک چیز پر فوکس کر سکتے ہیں ہم ملٹیپل چیزوں پر ایک ساتھ فوکس نہیں کر سکتے اور اس سے پہلے ہمارے جو دسکشن ہوئی تھی اس میں میں نے آپ کو سمجھا تھا کہ کیسے جو کرسٹینا بینکسٹن ہے جو اولمپک گولڈ میڈالیسٹ ہیں شوٹنگ میں تو وہ جب اپنا فائنل میں تھی اور ان کا لاسٹ شوٹ جب بچا تھا اور یہ لاسٹ شوٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈن فیکٹر تھا کہ وہ گولڈ میڈل لے کر جائے گی یا پھر ایک ہار لے کر جائے گی تو اور جج جو ہیں وہ بھی ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کا دیش دیکھ رہا تھا اور بہت سارا پریشر تھا ان پر اور اس سمئے پر ان کو وچار آتا ہے کہ یہاں ہوا تو کیا ہوگا وہاں پر ہوگیا تو تھوڑا یہاں پر چلا گیا تو کیا ہوگا تو اس ہی سمئے پر پتے کے سامنے اس کو دیکھا پتہ ہوا میں اڑ رہا تھا اور دیرے دیرے نیچے گر گیا اور یہ تھا ایک نیوٹرل چیز جس اس پتے کا گیم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا کوئی ازا نہیں کہ آپ نے پتہ دیکھ لیا تو گولڈ میڈل جیت لیں گے لیکن یہ پتہ کسی بھی پرکار سے کوئی کنیکشن نہیں رکھتا تھا تو یہ ایک نیوٹرل تھوٹ تھا تو انہوں نے کیا کیا نیوٹرل تھوٹ کا استعمال کرتے ہوئے جب ان کا دھیان نیوٹرل تھوٹ پر گیا جس کا کوئی ریلیویس نہیں ہے گیم سے باقی کی چیزیں ہٹ گئی اور ہی 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 چیز پر ہی چیز پر ہی دھیان جو ہی چیز پر ہو سکتا ہے تو جب یہ لیف پر ان کا دھیان گیا اور تب انہوں نے یاد کیا کہ ان کو کیا کرنا ہے ان کو شوٹنگ کرنی ہے ان کو جو ہے وہ اپنی گن سے ٹارگٹ اس کو اچیو کرنا ملٹ ہو گیا تو یہاں پر ایک مائکرو سیکنڈ کے اندر اس لیف نے باقی کے دیسٹریکٹنگ تھوٹس کو ہٹا دیا اور اپنا جو باکس تھا فوکس کا اس فوکس والے باکس میں ان کا دماغ جو ہے وہ چلا گیا اور جب ایسی سیچویشن میں ہم پہنچ جاتے ہیں جہاں پر نہ تو ہمارے پاسٹ کے نہ تو فیوچر کے تھوٹس ہوں ہم جو کام کر رہے ہیں اسی کام میں ہم ہنڈرٹ پرسنٹ ہیں تب کیا ہوتا ہے یاد دلاؤوں میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس سوائے پر ہماری جو سب کونسیس ہے اس کی پوری اینرڈی اس کا ایکسس ملنے لگتا ہے وہاں سے ہمارا جو پوٹنشل ہیں اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں جتنی پریکٹس انہوں نے کی جتنی محنت انہوں نے اتنے سال کی وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اب ان کے پاس ایکسیسیبل ہو گئی اور پھر انہوں ترگر دبایا اور گولڈ میڈل جیت لیا تو کتنی مایکرو سیکنڈ کے اندر آپ واپس حاصل کر سکتے ہیں اور مایکرو سیکنڈ کے اندر ہی ہمارا جو فوکس ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا بھی جاتا ہے جنرلی ہم کیا سوچتے ہیں جنرلی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک صحیح وچار کر کے ہم ہمارا فوکس جو ہیں اس کو واپس جہاں پر ہیں وہاں پر لے کر آ سکتے ہیں میں اس کا ایک بہت ہی ریال لائف اگزامپل اگر آپ کو دوں تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اگزامینیشن میں جاتے ہیں تو اگزامینیشن میں جب وہ difficult questions ان کے پاس آ جاتے ہیں جب بہت سارا pressure ہو ان کے اوپر بڑھنے لگتا ہے تب وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہ بننا ہے اس لئے میں اگزام دے رہا ہوں تو میں سٹریس کو ہٹا دوں گا لیکن یہ right thought جو ہے وہ بھی اس pressure کا ہی directly indirectly پاٹ رہتا ہے ہمیں یہاں سمجھ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایسے neutral thought کو enter کرنا ہے ہمارے دماغ کے اندر جس کا جو کام ہم کر رہے اس کے ساتھ اس neutral thought کا کوئی relevance نہ ہو اگر آپ examination میں بیٹھ پہلا دوسرا تیسرا question پھر next page پر 4 5 6 questions آگئے آپ total 100 questions اٹھن کریں let's say آپ MCQ کی exam دے رہے ہیں MCQ والی exam پہلا 6 questions آگئے جس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کے دماغ میں بہت سارا pressure آجائے گا اور جب pressure create ہوگا تو ہم نے بات کی تھی کہ focus والی situation جو ہیں وہ achieve ہی نہیں ہو سکتی pressure کے اندر achieve ہی نہیں ہو سکتی ان دوسر سنس کہ ابھی ہم اتنے trained ہی ہے کہ اتنے high pressure والے اتنی high pressure والی situation میں ہم focus کر سکے کیونکہ ہم تو naturally ہی ساری چیزوں کو کر رہے ہم professionally کبھی یا scientifically focus کسے کام کرتا اس کو سمجھا ہی نہیں ہے سیکھا ہی نہیں ہے تو ہم چھے questions دیکھ لیے پھر وہ ویشار آنے لگیں گے مجھے تو تھوڑے question یہ پر خراب جائے گا یہ وہ اور ساری چیزیں پھر جو چیزیں آپ پتا ہے اس میں بھی آپ گلتی کر کے آ جاتے ہیں تو یہاں پر distracting یا پھر right thoughts جو ہیں وہ آپ کو کام نہیں کریں گے آپ کے لیے کام کرے گا neutral thought اور neutral thought کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جس classroom میں بیٹھ ہیں تو اس میں shape کو observe کیجئے یہ ہو گیا ایک neutral thought I'm just giving you example right یہ examination میں time پر جا کر یہ practice کرنے کی چیز نہیں ہے پہلے سے یہ ایسی practice کرنی ہے کہ in case اگر ایسا pressure ہو جائے in case اگر ایسی pressure situation آجائے تو ہمیں یاد آنا چاہیے کہ neutral thought والا چیز کو implement کر ہمیں distracting thoughts کو ہٹانا ہے pressure situation جو ہٹانی ہے اس سمئے پر right thoughts جو ہیں motivational thoughts جو ہیں وہ کام نہیں آئیں گے اس سمئے پر neutral thoughts جو ہیں وہ زیادہ کام آئے گا اور اسی وجہ سے بہت سارے جو ویڈیوز آج کل ہم دیکھتے اتنا پروپر نہیں ہوتا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے میں بہت سارے سے ویڈیوز دیکھے ہیں think like a lion and you are a lion you are an eagle you are this and that or پ 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 the neutral thought will help you scientifically neutral thought جو ہیں وہ زیادہ helpful ہیں compared to your right thought اور یہ آپ کو pattern break کرنے میں مدد کرتے ہیں کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے آپ کے دماغ میں یہ بھی پرشنہ آرہا ہوگا کہ اگر میں ایسے neutral thought کے بارے میں سوچ ہوں گا تو پھر میں بھول جاؤں گا یا مور اب بات کرتے ہیں automatic focus اور controlled focus کے بارے میں automatic focus یا automatic version جو ہیں اس کا انوباؤ ہم سب نے کیا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اور اچانک سے کچھ چیز ہوئی فر ایک جامپل آپ کار لے کر جا رہے ہیں کار میں بیٹھے ہیں یا پھر کار چلا رہے ہیں آپ ایسے کروزنگ سپیڈ پر جا رہے ہیں اور اچانک سے کوئی جانور جو ہیں اچانک سے روڈ کروز کرتا ہے دوڑ کر روڈ کروز کرتا ہے تو اس سمیے پر آپ کے ویچار کہ اور چل رہے تھے آپ ایسے چلا رہے تھے اپنا موٹر سائیکل یا پھر کار رہے ہیں تو آپ کی انگلیا بریکس پر آٹومیٹک چلی جائے گی کیوں کیونکہ آٹومیٹک ورزن والا فوکس جو ہے وہ آج چکا ہے وہ جنرلی ان بیلڈ فوکس ہے لیکن یہ آٹومیٹک فوکس جو ہے وہ جب ہم کام کر رہے ہیں کوئی ورک ہے کوئی سٹڈی ہیں تو اس میں اتنا کام نہیں آتا ہے لائف ڈیتھ والی سیچویشن میں یا اچانک سے کوئی چیز ہوئی تو اس سمیے پر یہ آٹومیٹک فوکس بہت کام آتا ہے یہ نیچرلی کی کن ہو ہی جاتا ہے لیکن جو کنٹرول ورزن ہے کنٹرول ورزن جو ہے فوکس کا وہ ایک ایسا فوکس کا ورزن ہے کہ جب کوئی کام ہم کرنے بیٹھے ہیں اب ہم نے تیہ کیا ہے کہ وی ونٹ آئی ونٹ سٹڈی یا پھر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو دیکھتے سمائے ہو سکتا ہے کہ آپ کے موبائل پر کوئی نوٹیفکیشن آ جائے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میرا فون جو ہے تو اس میں ایک نوٹیفکیشن آیا اب میں تو ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس لئے فون میوٹ پر ہے لیکن اس کی لائٹ جو ہے وہ تو آن آف ہوتی ہے تو یہ ہونے کے باوجود بھی میں کیا کر رہا ہوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو پتا بھی نہیں جلے گا کہ کب میرے فون کی لائٹ آن ہوئی آف ہوئی تو ریزن ایز کیونکہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اتنا ٹرین کر لیا ہے کہ ایسے ڈسٹریکشن اگر ہوتے بھی ہیں تو ہم اس میں نہیں چلے جاتے ہم جو کام ہم کر رہے ہیں اس ہم لگے ہوئے ہیں تو سٹڈیز کے ساتھ بھی یہ چیز ہوتی ہے جب آپ بس میں بیٹھ کر سکول جا رہے ہیں کالج جا رہے ہیں اور آپ کی بس سٹی کے بہت سارے الگ الگ ایریا سے پاس ہو رہی ہے وہاں پر کتنی ساری چیز ہو رہی ہیں کوئی ہون مار رہا ہے کوئی بہت سپیڈیلی موٹر سائیکل لے کر نکلا کتنی ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہو گی سٹی میں لیکن کیونکہ آپ اگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں اب آپ لاسٹ منٹ ریویزن کر رہے ہیں تو آپ یہ ساری چیز کو ریجیکٹ کریں گے اور آپ کا دھیان جو ہے جو بھی نوٹس آپ ریفر کر رہے ہیں اس پر ہی آپ دھیان رہے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آجو باجو کی چیزیں جو ہو رہی ہیں اس پر آپ کا دھیان نہیں ہوگا آپ کو کسی نے جور وہ سراؤنڈنگ میں جتنے بھی بدلاو کیوں نہ ہو کتنے بھی سیٹ بیک یعنی کی فیلیر کیوں نہ ہو نئی کمپیٹیشن آ جائے کچھ ایسا تیمٹنگ ڈسٹریکشن آ جائے اس کے باوجود بھی آپ ان ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر کے جو کام آپ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اسی کام کو کنٹینیو کرتے ہیں کنٹرول فوکس یا پھر کنٹرول ورزن ورزن افوکس ان شورٹ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ دھری پیشن پیشن اور پرسیسٹنس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کنٹرول ورزن یا پھر کنٹرول فوکس دوستو ہمارے دماغ میں پورے دن میں بہت سارے ایسے ویچار آتے رہتے ہیں ویچار آنا جو ہے جن کو ہم ریجسٹر بھی نہیں کرتے ہم پورا دن تھوڑا بیٹھ کر ہمارے دماغ کو observe کرتے ہیں جتنا ہم aware رہے ہمارے ویچار کی پرتی اتنا اچھا ہے لیکن پورا دن ہم وہ چیز نہیں کرتے automatically پھر واپس جیسے تھے ویسے ہو جاتے ہیں پھر واپس تھوڑا ہم conscious ہونے کی کوشش کرتے ہیں اگر کسی نے try کی ہو تو you know exactly what I'm talking about جنہوں نے کبھی try نہیں کی ہے شاید ان کو یہ چیز کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہی ہوگی ابھی جو thoughts کی میں بات کر رہا ہوں لیکن I'm sure جو اس سے پہلے کی ہماری discussion ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو past اور future اور جو ہم نے ایک پورا سا ڈرو کیا تھا remember کہ یہ پوشن ہے تو یہ وچار پاس اور future کے وچار کو جب ہم observe کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ negative ہے positive ہے اچھے وچار آرہے ہیں برے وچار آرہے ہیں we can register them لیکن بہت سارے وچار ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم register بھی نہیں کر پاتے ہیں یا پھر register کرتے نہیں اور کچھ ایسے وچار ہوتے جن کی impact positive ہوتی ہے دیکھ کہ ہم register ہی نہیں کرتے اور ہم پتہ بھی نہیں چلتا کہ آج ہم sad کیوں ہیں تو this is why we often find ourselves automatically doing what we think we should not do یہ جو کچھ ایسے register ہم نہیں کرتے ایسے وچار کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں ہم ایسی کرنے لگتے ہیں دن میں جو ہم نہیں کرنے چاہیے جو ہم کرنے سے ہم پتا ہے کہ waste of time ہے for example آج کل کے سمجھے میں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ریلز دیکھتے رہتے پورا دن یا پھر زیادہ تر وقت یا پھر جو جو بھی xyz games آ رہی ہیں تو ان کی ایسی عادتیں ہو گئی ایسی عادت نہیں ہوئی ہے کہ free ہوئے اور کوئی کتاب پڑھ لی بک اٹھا لی اور یہ عادت بھی develop ہو سکتی ہے you can develop this habit good habits جو ہیں ان کو definitely develop کیا جا سکتے it's easy to build them rather than ایسا سوچ نا کہ difficult ہے no it's very easy to build good habits اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن یہ آنسر آپ کو شاید آج تھوڑا بہت مل گیا ہوگا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے دن میں کہ ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے جو ہمیں اور روجر جو ہے تو کافی اچھی پریکٹیس کرتا تھا فیزیکل ایفیٹ ساری چیز ہے پرفیکٹ اور جب وہ پریکٹیس کرتا تھا تو کافی اچھے گلوبل ٹوپر جو ہوتے ہیں تو اتنا اچھا پرپرپورمنس رہتا تھا اس کا پریکٹیس کے ٹائم پر لیکن جب کمپیٹیشن ہوتی تھی تو اس ٹائم پر روجر کا پرپورمنس بہت خراب ہوتا تھا تو روجر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنی اچھی پریکٹیس پریکٹیس کے ٹائم پر نیشنل جیمپیون ورلڈ جیمپیون جیسا پرپورمنس اور جب بات آتی ہے کمپیٹیشن کی تو بہت خراب پردرشن تو اس کے ریزن کیا ہے پھر کرسٹینا نے کیا کیا کرسٹینا نے کچھ ایسے نیوٹرل شبد جو کہیں کہ ان کو لکھ لیجیے فر ایسی بول لائٹ رائٹ فین ٹوستر ایکس رائٹ رینڈوم ایسی چیز بول کلوک کمپیوٹر ایسی چیز تو اس پورا لیسٹ جو ہے روزر سے بن لکھ جب آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو جب بھی آپ کو بیچار آئے گول میڈل اس بار مجھے نہیں ملا یا اس بار بھی مجھے ہار فیز کرنی پڑی تو کیا تو اس ٹائم پر روزر کو انسٹرکشن دی گئی تھی کہ جب بھی آپ کو ایسے بیچار آئے تو آپ کو ایسی کوئی چیز کے بارے میں سوچ نہ ہے مثلا ایسی نیوٹرل بیچار آپ کو ترنت ہی ایڈ کر دی نیوٹر پھر وہ ٹوستر کے بارے میں سوچ گئے اور اس کے بعد کیونکہ کوئی ریلیونس نہیں لینے دینا نہیں شوٹنگ کے ساتھ کتاب میں پڑھنے کو ملتا ہے آٹ آف فوکس والی کتاب میں تو جب میں ریسرچ کر رہا ایسے کبھی بھی ڈسٹرکٹنگ ویچار آئے تو پھر ہم ایسے نیوٹرل تھوٹ کے سہارا لے فاپس جو کام کر رہے ہیں ان کام پر لگ جائیں تو نیوٹرل تھوٹ بھی ایک وقت پر آپ کو دروپ کر دینا پڑے گا نیوٹرل تھوٹ جو ہیں وہ بھی فیر یوز کا نہیں رہے گا لیکن وہ فیر فیوچر کی ڈسکشن کا پارٹ بنے گا ہمارا ابھی آج کی جو ہماری ڈسکشن میں بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں تو میں یہی پر ایک بھمرش کرنا پڑے گا منثن کرنا پڑے گا کہ اچھا یہ چیز ایسے تھی تو ایسے اوکے میں نے کیا کبھی یہ فیل کی ہے you know it's more like a game یہ free time پر آپ اس کو بہت مزا آئے گا اگر آپ اس کو کریں گے تو جب آپ چیز کو سوچیں گے اس کے بارے جائے ہند